موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد بھائیو دوستو بزرگو اور ہماری ماہو اور بہنو سابقہ درس میں میں نے ایک نئی حدیث پیش کی تھی وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم دو ضربوں سے ہوتا ہے یعنی دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے پہلے مرتبہ ایک مرتبہ ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب یا دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے علی المرفقین ہاں علی المرفقین کا بھی ذکر آتا ہے دونوں ہاتھوں کے لئے علی المرفقین کوہنیوں تک یہ ترجمہ میں ادھر چھوڑ گیا تھا اس کو بڑھا لینا چاہیے علی المرفقین اور دوسرا ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے کوہنیوں تک یعنی مکمل یہاں تک حدیث کی تخریج میں نے ذکر کی اور بات پھر پہنچی کہ یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لئے اس میں جراوی علی ابن ضبیان ہے اس میں کلام ہے اور میں نے اس کے لئے کتاب تہذیب التہذیب یہ کتاب میں نے کھولی اور ان کا جو ترجمہ ہے اس میں وہ بیان کر رہا تھا اور یہاں تک بات پہنچی کہ امام بخاری نے کہا ان کے بارے میں منکر الحدیث ہے النسائی نے کہا متروک الحدیث ہے ایسے ہی دوسرے مقام پر النسائی نے کہا لئی سبی ثقہ ولا یکتبو حدیثو یہ ثقہ نہیں ہے اور نہ ان کی حدیثیں لکھنی چاہیے یعنی چھوڑ دینی چاہیے کچھ ضعیف جو ہلکے ضعیف ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کی حدیثیں لکھی جاتی ہے تاکہ اگر اور کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے تو ان کی حدیث کو مان لے جائے یعنی ان کی حدیث لکھی ہی نہیں جائے چھوڑ دیا جائے ان کو وَقَالَ أَبُوْ زُرْحَا وَاحِ الْحَدِيثِ جِدًّا وَاحِ مَعَنِ زَعِيف یعنی ضعیف الحدیث جدًّا بہت ہی زیادہ کمزور ہیں قَالَ أَبُوْ حَاتِم وَأَبُوْ الفَتْح ابو حاتم ابو حاتم ان کا بہت ہی اوچہ مقام ہے محدثین میں یہ کہتے ہیں اور ابو الفتح مطروق یہ بھی کہتے ہیں مطروق الساجی کہتے ہیں ضعیف وَاحِدِثُ بِمَنَاكِير ضعیف ہیں اور منکرات نقل کرتے ہیں روایت کرتے ہیں ابن حبان کہتے ہیں سَقَطَ الْاَحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ ان کی جو اخبار روایتیں کرتے ہیں یہ ساقت ہے یعنی خلاص احتجاج نہیں کرنی چاہیے یعقوب بن سفیان نے کہا لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ حدیث ان کی نہ لکھی جائے ابو علی النیسابوری یہی اکیلے اللہ ان پر رحم فرمائے کہا لَا بَأْسَ بِهِ یعنی لَا بَأْسَ بِهِ بس اگر لیا جائے تو یعنی صدوق ہے یعنی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں حدیث ان کی حسن تک پہنچائے جا سکتے شرماتے شرماتے ہاں تک ان کے بارے میں ایک بات آگئی بہرحال اور بھی تفصیلیں ہیں ان کے بارے میں اور بھی کلام ہیں بھائیو اس حدیث کے بارے میں جو اہلِ علم نے پکڑا ابن ماجہ نے صرف ان کے کتبِ ستہ میں ان کی صرف ایک حدیث ہے یہ حدیث بھائیو کتبِ ستہ کی نہیں صرف ایک حدیث ہے ابن ماجہ نے روایت کی ہے وہ حدیث المدبر اور اس میں بھی اہلِ علم نے کافی اس پر انسکی وجہ سے کہا کہ یہ منکر ہے المہم تو یہ اختصاراً المہم یہ بیان کیا اب علی بن عبدالبیان کا درجہ حدیث کیا ہے کیا رہا ہے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر سوچ سمجھ کے اتنے اقوال میں ایک قول ہے کلابہ اسے بھی ہے اکثروں نے ضعیف کہا تو سب سے پہلے یہ ضعیف ہے یا کہا جائے گا صدوق ہے ضعیف ہے ایک کی بات اتنے بڑے عیمہ کے ذامنے وہ بھائیو اس کو مرجوح ہو جائے گا اچھا اب ضعیف ہے تو ضعیف میں کیا درجہ ضعیف ان جدن ہیں یا اس سے بھی زیادہ متروک ہیں یا اس سے بھی اور گئے گزرے کذاب ہیں جس طرح کی ابن معین نے کہا کذاب ان خبیف یا ضعیف بس ہے الاقرب واللہ وعلم کہ ضعیف جدن ہیں یا اس سے ہی کچھ معاصرین نے متروک الحدیث بھی کہا جزاکم اللہ خیرن ویسے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب تقریب تقریب التہذیم میں صرف ضعیف ہی ذکر کیا ہے لیکن واللہ وعلم صرف ضعیف نہیں ہیں اقوال پورے اقوال پر غور و فکر کیا جائے تو ضعیف جدن ہیں یا متروک ہیں بہرحال ان کی متابعت دو محدثین نے کی ہے سلیمان ابن ارقم نے اور سلیمان ابن عبی داود یعنی دو نے سپورٹ کیا وہ بھی روایت کر رہے ہیں لیکن یہ دو خود ضعیف ہیں تو پھر کہانِ قصہ ابی بھی وہ حدیث ضعیف ہیں اچھا تو یہ حدیث بھائیو مرفوعاً کیا ہے ضعیف جدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یعنی ضعیف جدن کہ آپ نے دو مرتبہ ایک مرتبہ چہرے کے ہے مرتبہ یہ ثابت نہیں ہے اب کیا موقوفاً ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا شہاد ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو صحیح جو ہے کہ ہاں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے موقوفاً موقوفاً کا معنی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نہ کی آگے آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمرفوع نہیں ہے موقوف ہے الدارق اپنی نے کہا وَوَقَفَهُ يَحْيَا ابن القطان وَهُشَيْم وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ سَوَاب کی اور محدثیر نے جیسے یحییٰ ابن القطان نے حشیم ابن بشیر نے یہ حدیث روایت کی لیکن انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موقوفاً بیان کی انہوں نے نہیں کہا کہ ابن عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں انہوں نے یہ کہا ابن عمر نے کہا اور یہ پھر یہی سے بیان کیا یہ دونوں حدیثیں جو موقوف ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ پر ایسے ہی البیحقی میں بھی السنن الكبرہ میں مجلد ایک پیج نمبر دو سو چھے میں روایت کرتے ہیں طریق یحییٰ ابن سعید سے جو جا کر ابن عمر سے موقوفاً روایت کرتے ہیں ابن عبی حاتم کہتے ہیں سأل تو ابو حاتم کے بیٹے ابن عبی حاتم ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ابو زرعہ سے سوال کیا حدیث رواہ محمد ابن ثابت عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التیمم دربتین قال ہذا خطع انما ہوا موقوف اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ جو مرفوعاً روایت کرتے ہیں یہ راوی تو ابو زرعہ نے کہا ابو زرعہ ان کے مامو ہیں ابن عبی حاتم کے کہ یہ خطع ہے یہ غلط ہے یہ موقوف ہے صحیح ہے یعنی آج کے کمپیوٹر بھی یہ سب فیل ایسی کتاب آپ پڑھیں گے آپ تو کہیں گے سب یار الغاز کیسے یعنی آپ نہیں تصدیق کریں گے اور بہت سے لوگ جو نہیں جانتے وہ بیٹھے بیٹھے یہی رد کر دیتے ہیں الدارہ قطنی سے سوال کیا جاتا تھا ابو حاتم سوال کیا جاتا تھا حدیث کہتے تھے یہ حدیث جو مروی ہے یہ تین صحابہ سے مروی ہے پہلے صحابہ سے تین تابعین ہیں دوسرے سے یہ ہے اور تیسرے سے اتنے تابعین ہیں اور اس میں اس سناد میں اس میں کلام ہے دوسرے میں کلام ہے تیسرے میں پورا حفظ اور ذاکرہ اور فہم سے اور اس میں صحیح ان سے جو مروی ہے ان سے غلطی ہو گئی صحیح مسئلہ وہ روایت ہے اور ان سے مطابعات کہ یہ تفصیلہ سبحان اللہ ایسا لگتا ہے کہ بھائیو یہ جادو ہے یا ایک معجزہ ہے سبحان اللہ المهمت انہوں نے اب اس طرح خلاص ہی کے نام حدیث صحیح یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اب ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اب یہ یہ قول ہے اب آئے گا سوال کیا اب یہ امت کے لئے یہ حجت ہے یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے امت پر اب لازمی ہے کہ اس حدیث کو لے لے نہیں کیوں مین یہ ہے دیکھیں اگر وہ حدیث مرفوعاً نہیں آتی کون سے حدیث مرفوعاً ابھی اس سے پہلے کون سے حدیث عمار بنیاسر بخاری و مسلم کی روایت اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اور نمبر دو کفین کا ذکر آیا ہاتھیلی میں ادھر مرفقین کا ذکر آیا اگر حدیث مرفوعاً نہیں آتی ابن عمر سے یہی بس ملتا تو ہم کہتے خلاص یہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھے ہیں سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ہے مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن ان سے تو مروع تو لے لیتے لیکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے اس کی مخاربت ہو گئی تب یہ قابل حجہ نہیں ہے اس لئے پھر سے ایک مرتبہ اس لئے کی یہ بھی ایک قاعدہ ہے الحجت فیما روا لا فیما رآ وہ راوی حدیث جو روایت کرتے ہیں وہ حجہ ہے ہمارے لئے وہ دلیل ہے نہ کی جو ان کی جو رائے ہیں الحجت فیما روا لا فیما رآ الحجت فیما روا لا فیما رآ جو روایت کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے حجہ اور وہ دلیل ہے اس پر ہم اعتماد کریں گے نہ کی جو وہ صحابی کی رائے ہے یا دوسری صحابی کی رائے ایک راوی نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرے صحابی کی رائے ہے تو روایت رائے پر مقدم ہے اچھا تو عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ایک ہی مرتبہ اس کا ذکر آیا بہرحال یہ بھی ایک فائدہ بتاتا چلوں تو اس میں ایک خلاصہ یہ ہے جیسے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا موقوفاً مروی ہے لیکن حدیث سریح سے مخالفت ہے اس لئے وہ مقدم ہے ایسے یہ فائدہ ابھی لینے ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں فتح الباری میں مجلد ایک پیج نمبر چار سو چوالس ان الاحادیث الوارد فی صفت التیمم لم يصح منہا سوا حدیث اب الجہم وعمار ابن حجر رحمہ اللہ کی بات سے خلاص بھائیو ہمیں اب زیادہ محنت نہیں کرنے کی ضرورت سکور مل گیا کہتے ہیں تیمم کی صفت میں جتنی حدیثیں مروی ہیں ان تمام حدیث میں صرف دو حدیثیں صحیح ایک کونسی حدیث ہاں عمار ابن عاصر رضی اللہ عنہ کی اور دوسری ابو الجہم کی ابو الجہم ابن الحارث الانصاری یہ بھی متفق علیہ روایت ہے جس میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر آپ نے ہاتھ پھیرا یا اس پر مارا اور پھر مسح کیا اس پر بھی آپ نے عمل کیا خود عملی طور پر آپ نے کیا ادھر عمل کرنے کے بعد نے آپ نے عملی طور پر وہاں کیا حدیث ابو الجہم میں تو کہتے ہیں یہ دو حدیثیں صحیح ہیں یہ بھی ایک بہت مہم فائدہ ہے اس کو آپ تسجیل کر لیں اگر کوئی آدمی آ کر کوئی حدیثیں بیان کر رہا ہے آپ کو کرا نہیں تیمم کونیوں سمیت ہونا چاہیے اور دو مرتبہ ہونا چاہیے تیر مرتبہ ہونا چاہیے کہیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس مسئلے میں صرف دو ہی حدیثیں صحیح اور ابن حجر کا قول الاصر مقبول ہے بہت محدد محدد بلکہ مصطلح الحدیث اور حدیث میں جو ان کے خدمات ہیں بہت سے خدمات بعد میں کسی نے ان کی طرح ان کے بعد نہیں کی ہے فن حدیث اور مصطلح الحدیث میں بے شمار ان کی کتابیں ہیں فتح الباری کے علاوہ مصطلح الحدیث میں نخبت الفکر نزہت النظر تو اس میں ان کا ایک اعتبار ہے ان دونوں حدیثوں کے علاوہ پوری حدیثیں ضعیف ہیں یا تو مختلف فی رفعہی ووقفہی یا تو اختلاف ہے کہ وہ حدیث مرفوع یا موقف جس طرح کی ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث والراجح یہی ہے کہ وہ حدیث مرفوع نہیں جہاں اختلاف ہے رفع اور وقف میں تو راجح کی مرفوع نہیں یا بھائیو یہ حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی تخریج مکمل ہونے کے بعد اب اس حدیثوں جو مستمت فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ فائدے بیان کر دوں اور یہ حدیث کی تشریح مکمل ہو جائے پہلا فائدہ اس حدیث کے روشنی میں کیا فائدہ مل لہا ہے تیمم کا طریقہ کیا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے اس حدیث کے روشنی میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان زمین پر اپنی ہاتھ کو ایک مرتبہ مارے پھر اس سے چہرے کو مسح کرے پھر دوسری مرتبہ مارے اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرے کوہنیوں تک جزاک اللہ خیرن ترجمہ میں ساقت ہو گیا تو یہاں بھی چھوڑنے والا تھا المہم دو غربہ ہے چاہے آپ کہیں کوہنیوں تک یا ہاتھوں تک یہ بھی ایک مسئلہ ہے المہم یہاں اس پر زور دے کہ دو غرب کا ذکر آیا پہلے سے چہرہ دوسرا ہاتھ یا تو صرف ہتھیلے یا کوہنیوں تک المہم دو مرتبہ یہ قول اس کے کوئی قائل ہے امام یا نہیں امام بھائیو یہ مذہب احناف کا ہے مالکیہ کا ہے شافعیہ کا ہے دوسرا قول کہ تیمم صرف ایک ہی مردہ زمین پر ماننا چاہیے یہ مذہب امام احمد کا ہے اور عامت و اصحاب الحدیث جتنے محدثین ہیں جو حدیث کے قریب رہتے ہیں حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ان کے نزیق ان کی دلیل کیا آئے حدیث عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو صحیح امام بخاری امام مسلم میں دوسرا قول یہی راجح ہے بھائیو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں ان کا جو باب باندہ اس سے اندازہ لگ رہا کی وہ اس کو راجح قرار دے رہے ہیں بلکہ اختلاف کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں جذب کے ساتھ کر رہے ہیں باب باندھ رہے ہیں باب التیمم ضربہ کہیں 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 حل ینفخو حل المتیمم ینفخو فیہما یا فی یدیہی وہاں اس لئے احتمال تحت کہ یہ تشریح ہے یا ضرورت کے تحت لیکن یہاں اس لئے حدیث کے لئے صح ہے اور یہ ضعیف ہے تو وہاں یہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ کم یتیمم یا کم مرتن یضرب المتیمم العرض کہ کتنی مرتبہ زمین پر ایک تیمم کرنے والا مارے نہیں جذب کے ساتھ کیا باب التیمم ضربہ تیمم ایک مرتبہ بس زمین پر مارنا یا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین پر مارا جا اور اس کے بعد پھر کیا وہ تیمم کیا جائے تو صحیح یہ ہے کہ ایک مرتبہ لیکن سوال یہ ہے اگر کوئی دو مرتبہ کر رہا ہے تو کیا رائے رائے ہو جائز ہے یا اس کا مقبول ہی نہیں ہو جائے گا لیکن صحیح جو ہے اس کے خلاف ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث جب واضح ہو جائے تو اس کو پھر لے لینا چاہئے اس کو ترک کر لینا چاہئے اب نئی بات اگر کوئی عمل کر رہا ہے حدیث کو احتباب نہیں کر رہا صرف فقہ کتاب تک اپنے آپ کو محدود کر رہا اور اس نے عمل کیا تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نئی تیمم تمہارا نہیں ہوا نماز بھی نہیں ہوئی اتنے لمبے چوڑے بھائی فتوہ نہیں دیں جب یہ ایک اقوال یہ ہے لا شک مرجوح یقینا مرجوح میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے بلکہ لیکن کوئی اگر اس پر اس بنا پر کر رہا ہے خصوصاً حدیث اس تک نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کا تیمم صحیح اس کا نماز بھی صحیح ہمیں بتانا چاہئے تاکہ حدیث کو لے لیں دوسرا مسئلہ بھائیوں محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں اس حدیث کے روشنی میں کہ تیمم جو آدمی کرے تو ہاتھ کو کہنیوں سمیت تک وہاں تک مسح کرنا چاہے یعنی ایک مردہ ہمارے چہرے پر پھر ایک مردہ ہمارے تو ایسے پورا کہنیوں تک اور پھر دوسرا پورا کہنیوں تک تو اس حدیث میں کہنیوں کا ذکر آیا ہے اور سابقہ حدیث میں کہاں تک آیا ہے صرف ہتھیلیوں کا ذکر آیا ہے صرف یہ دونوں یہ ہاتھوں کا ذکر آیا ہے بہرحال اس میں اور بھی روایتیں ہیں میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور روایتیں نہیں بیان کروں گا صرف یہ دونوں روایتوں پر بس مقارنہ کیا جائے گا اب صرف ہتھیلیوں تک یہ دونوں جو ہاتھ ہیں اسی تک مسح کرنا محدود ہے یا کہنیوں سمیت کرنا چاہیے کیا راجح ہے صرف کہنیوں تک اور اس کی دلیل وہی ہے کیوں اس لئے عمار ابن عاصر رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے اور یہی مذہب امام احمد کا ہے اور اکثر اہل حدیث کا اور باقی یہ تینوں ائمہ جنہوں نے کہا دو مرتبہ موسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہنیوں سمیت ہونا چاہیے یعنی ابو حنیفہ مالک شافعی کی مرفقین تک ہونا چاہیے ان کی دلیل ان کی دلیل کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اچھا اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہے ان کے پاس آیت العضو میں اللہ نے ذکر کیا ہاتھوں کو دھولو کہا کہنیوں سمیت تو کہتے ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے تیمم بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں اسی پر قیاس کیا جائے گا اس لئے کی اصل وضوح ہے اور تیمم بدل ہے تو بدل کو مبدل کی طرح ہونے چاہیے یہ دلیل بھائیوں قوی ہے نہیں اتنے قوی نہیں اتنا دم نہیں ہے آخر میں ذکر کیا جائے گا اچھا اب راجح ان دونوں قول میں بھائیوں پہلا قول ہے جو عمر بن عاصر میں ہے کہ صرف کفین ہتھیلیوں تک مسئلہ کرنا چاہیے جنہوں نے کہا کہ انہوں سمیت یہ مرجوح ہے مرجوح اس لئے ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث مرفوعا صحیح نہیں ہے اور صحیح جو مسئلہ موقوف ہے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اشتحاد ہے تو جہاں صحابی کا اشتحاد ہے اور اس کے اسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی تو حدیث مقدم ہے اور صحابی کا اشتحاد کو یہاں ترک کر دیا جائے گا تو اعتماد عمر بن عاصر رضی اللہ عنہما کی حدیث پر ہے جہاں تک بات قیاس کی ہے تو یہ قیاس بھائیوں نہیں سیئی ہے کیوں نہیں سیئی ہے حضرت وضو تیمم سے ایک دن مختلف ہے اور میں آپ قیاس ہے تو یہ پیر کا بھی مسیح کرے سر کا بھی مسیح کرے تو یہ تیمم وضو سے حقیقت میں کلیتا مختلف ہے اور تیمم میں شریعت نے آسانی دی ہے تو پھر قیاس تیمم کو وضو پر نہیں کیا جائے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يُقَوِّ روایت الصحیحین فِي الْاقْتِصَار عَلَى الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْن كَوْنُ عَمَّار کَانَ يُفْتِ بَعْدَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدالک کہ عمار بن عیاسر رضی اللہ عنہ کے فعل سے صحیحین کی جو حدیث روایت کرتے ہیں اس کی تقویت ملتی ہے کہ صرف چہرے اور کفین دونوں ہتھیلیوں ہی پر بس مسح کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمار بن عیاسر رضی اللہ عنہ ایسی فتوہ دے رہے تھے اس سے واضح ہوا روایت کر رہے ہیں اسی کے مطابق فتوہ دے رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بھی سمجھ رہے ہیں اس سے مزید قوت مل نہیں ہے خاصتاً اگر وہ صحابی مشہد صحابی ہوں ایسی امام بخاری نے باب جمادہ یہاں بھی انہوں نے جذب کیا باب التیمم لیلوجہ والیدین کی تیمم چہرے اور ہاتھ کے لیے یا تیمم کس کو کہتے ہیں چہرے اور ہاتھ کو مسیح کرنے کو ہاتھ کا جہاں ذکر آتا بھائیو تو اس سے مراد پورا ہاتھ ہوتا ہے یا صرف ہتھیلیاں دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاصل جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو صرف ہتھیلیاں مراد ہوتے ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا سورة المائدہ کے نمبر ارتیس کی جو سارق چور کرنے والے مرد یا عورتیں جب چوری کریں تو ان کے ہاتھوں کو کار دو طبعا اس کے شروع تھے بھائیو زوابط ہے یہ آسانی سے ہاتھ نہیں کارتا جاتا ہے المہم تو ہاتھ کہاں سے کونیوں سمیت یہاں سے کارتا جاتا ہے صرف یہاں تھا یہ کف کار دا جاتا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مطلقا ذکر کیا فَمْسَحُوا بِعُجُوہِكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ مِنْ فَمْسَحُوا بِعُجُوہِكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ مِنْ ہاتھ کا ذکر ہے الیل المرافق نہیں کہا جس طرح کی وزو کے لئے کہا تو جس سے واضح ہوا کہ صرف یہی ہے آیت العضو میں الیل المرافق ذکر آیا اور یہاں تیمم میں صرف ہاتھ کا ذکر آئے جس سے واضح ہوا کہ مراد صرف ہتھیلیاں ہیں اس طرح بھائیو یہ بات مکمل ہو گئی تو خلاصہ کلام تیمم کا جو طریقہ ہے یہ ایک مرتبہ زمین پر مارے گا نہ کی دو مرتبہ جس طرح مالکیہ شافعیہ اور احناف کی رائے ہے اور پہلا چہرے کو مسح کرے گا پھر دونوں ہتھیلیوں کو نہ کی پورا کہنیوں سمیت جس طرح کی احناف مالکیہ شافعیہ کی رائے ہے اور ان کا جو دلیل ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور جو قیاس کر رہے ہیں وضوح کے لئے وہ حقیقت میں قیاس صحیح نہیں ہے اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالی نے تیمم کا ذکر کیا فَمْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ مِنْ تو ادھر جبہات کا ذکر آتا ہے تو مراد ہوتا ہے صرف ہتھیلیا جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ اور جب مراد تھا کہ مرافق تدھولا جائے تو اللہ تعالی نے تحديد کر دیا آیت الوضو میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبی کو دین کا صحیح سمج عطا کرے ہم سبی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق دے پڑھنے کی توفیق دے ایسے مجلسوں میں آنے کی توفیق دے عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی تمام عیمت الاسلام علماء کرام پر رحم فرمائے جنہوں نے ان سنتوں کو ہمارے لئے آسان کیا اور انہوں نے ان سنتوں سے جو فقہی مسائل اور ایسے ہی اس سے جو احکام اور فوائد جنہوں نے بیان کیا اور انہیں کی کتابوں ہی سے لے کر یہ بھائیوں یہ تعلیم یا یہ دروس پیش کیے جاتے ہیں سبحانک اللہم بحمدکا لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک وصل اللہم وسلم مبارک وانے مال عبدی ورسولکا محمد